بسم اللہ الرحمن الرحیم بشک عمال کا درومدہ نیتوں پر نماز مومن کے لئے نور ہے روزہ بھال ہے بشک دین آسان ہے دین فیرخاہی کا نام ہے اور سیگر صاحب اندین یس جب آپ نے پڑھا تو پھر مجھے جاد آگیا ہے کہ ہم کتنا مشکن اس بات کو سمجھ رہے تھے ان حدیث کو یاد کرنا لیکن آج آپ نے پروگرام میں بیٹھ کر ہمیں واقعا تن احساس ہو رہا ہے کہ اندین یس بشک دین آسان ہے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی تو ہم دین کو احادیث کو اور باقی تمام دین سے متعلقہ جو معاملات ہیں انہیں بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں جی سہی ساتھ دین خیتخاہی کا نام علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے بہترین بات اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی بات خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاء جزد ایمان جلدی شیطان سے نیکی حسن اخلاق ہے پاکی جزد ایمان ہے جو خاموش رہا وہ نجات پاک ہے مردوں کو برا بھلا مت کرو لا تسالون الناس شیعہ لوگوں سے اشیعہ کے لیے سوال مات کرو سم اللہ وکل بیمین اللہ کے نام سے شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اپنی جانب سے کھانا کھاؤ کھڑے ہو کر پانی مت بھی بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرو تمام ہر نیکی صدقہ ہے آپس میں سلام کو رواج دو بشاک اللہ محربان ہے اور محربانے کو پسند فرما روائے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما ہے جس نے میری قبل کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجد بغیر پاکی کے نماز کی قبولیت میں اللہ کے لیے پسندیدہ ترین جگہیں جو ہیں وہ مساجد ہیں اللہ کے لیے نہ پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں مومن کے لیے بہت بھی ایک تفہ ہے لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھو جس کے پاس میری کوئی بھی بات ہو وہ لوگوں تک پہنچائے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیب مک جانا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دعا عبادت کا مقصد چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں ہوگا جنت نہیں جائے گا اور سخابت یا غلی ہونا جو ہے وہ دل کا غلی ہونا ہے چھتیسویں حدیث مبارکہ ہے المسلم اکھول مسلم المسلم اکھول مسلم جہاں جو باؤ ہے وہ سائیڈٹ ہے المسلم اکھول مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ناظرین یوں چھتیس حدیث مبارکہ مکمل ہوئی آج انشاءاللہ باقی کی جو چار احادیث ہیں وہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اربعین کی جو چالیس منتقب احادیث تھیں ان کو پڑھنے میں یاد کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جی علامہ صاحب آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ ساری کعوش آپ کی مرہون منت ہے آج کی جو حدیث مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم حدیث ممبر سنتیز کی طرف نامی سے پہلے گا آپ دو مطایم کو بنا سید فعظر حسن شاہ صاحب اور اتنا نمبر سنتیز کی بات بات پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس پرگرام کے اندر کم از کم چھتیس حدیث تو یاد کرنے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی چار جائے گی ہیں تو اس نے ظن بکتے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی یاد کر لیں گے تو آج بار یہ حدیث نمبر سنتیز جو ہے وہ ہے من غشہ فلیسہ مینہ من غشہ فلیسہ مینہ جس میں ملاوٹ کی یا جس میں دھوکہ دیا تو ہم نے صرف شاہ صاحب اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں جو بہت ہی خوف لاگ نگراتے میں یا کی قد ہو سکتے ہیں میرے اس چملے سے کچھ لوگ اطراب بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے درمیان اپنے اعمال کو دیکھیں ہمارا تعلق جس شعبے کے ساتھ بھی ہے کسی بھائی کا شعب تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے اگر وہ غور و فکر کرے کہ وہ اپنے شعبے کو اگر وہ تاجر ہے تو تجارت میں وہ دیکھیں اگر وہ کوئی بھی کام کر رہے وہ اپنے کام کے حوالے سے دیکھیں کیا وہ کہیں کسی جگہ پر ملاورت نہیں کر رہے اگر وہ دیکھیں کہ دکاندار ہے کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے اللہ ماشاءاللہ اچھے بھی لوگ ہیں موجود ہیں کہ اگر ہم علم سے کچھ چیز لینے جاتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ خراب جو چیزیں ہیں وہ شعب میں ڈال کرنے گئے گئے اسی طرح اگر ہم دودھ لیتے ہیں تو دودھ کے اندر ملاوت کی اٹھتی ہے کبھی پالی کی ملاوت کی ملاوت ہوگی کبھی کیمیکنس کی ملاوت ہوگی کبھی کسی چیز کی ملاوت ہوگی یعنی صرفار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رشا فلیسہ میں تو جس نے ملاوت کی جس نے دھوکھا دیا وہ ہم میں سنی ہیں اب اس فلیسہ منہ کے مختلف مفہوم ہیں کہ وہ میری امت سے نہیں ہوگا یا وہ مسلمانوں میں سنی ہوگا مختلف مفاہم اس کے نکل سکتے ہیں لیکن اس کا جو بڑھے معنی سمجھ جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ جتنے درجے کا انسان گناہ کر رہا ہوگا جتنے درجے کا انسان دھوکھا دے رہا ہوگا اتنے درجے کا اس کا معنی جا وہ اوپر چلا جا رہا ہوگا صحیح جتنا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹی ملاوٹ ہوتی چھوٹا دھوکھا ہوگا اتنے ہی اس کا معنی چھوٹا ہوگا جتنا دھوکھا یا ملاوٹ زیادہ ہوگی اس کا معنی بھی سخت کی طرف چلا جائے گا تو اس رمضان مبارک کے رحمت کی گھڑیوں میں ناظرین کو یہ دارت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے پریز کریں دیکھیں کہ اگر اس کا معنی یہی بان جائے کہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشہ علیہ السلام علیہ کہ جس نے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا یا کسی بھی انسان کو دھوکہ دیا وہ میری امت سے نہیں ہے اور آج ہم ایک دوسرے کو اگر دھوکہ دے رہے ہیں اور قیامت والدے میں اگر سرکار نے پکڑ لیا تو میں نے تمہیں بتائے کہ من غشہ علیہ السلام علیہ سوچیں کہ یہ بات کہاں تک جائے گا کسی کو کسی میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں اور اکثر یہ بات کرتا بھی رہتا ہوں کہ کسی کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں یا آپ کہیں کہ آپ ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر انسان اگر اپنے گلے بان میں جھانکا دیکھتے ہیں تو ہر انسان کو بتا ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں جتنا ہم دوسروں کے عمال کی طرف دیکھتے ہیں دوسروں کے ذات کے اندر انٹرفیر کرتے ہیں خواش کہ ہم اپنی ذات میں انٹرفیر کریں اپنے گلے بان میں جھانکا دیکھیں میں سمجھتا ہوں تو پھر کوئی برا نہیں دیکھتا اور دعوت فکر یہ ہے کہ دوسروں کو چھوڑیں اپنی طرف دیکھیں اور ناظرین کے لیے یہ گزارشہ ہے من غشہ فلیسہ منہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی اس فرمان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہم چھوڑ دیں صحیح ایک دوسرے کے فوائد سوچیں اگر ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے ایک دوسرے کے فوائد سوچیں گے بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک عدیسی پاک میں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ سوچ وہ پسند کر جو تُو اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی اب دیکھیں کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکھا دیں یا مجھے کوئی دو نمبر چیز دیں یا مجھے کوئی ملاوٹ والا دون کوئی بھی نہیں ہے سوچتا ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے خالص چیز ملیں مجھے اصل چیز ملیں میری پمیش پوری ہے میری چیز اصل ہے تو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سوچنا چاہیے تو اس حدیث پاک کو سامنے نظر رکھنا چاہیے منغشا فلی سمینا صرف اس میں تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر قیامت والا دن کہ جس سے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے تو اس کا حشر کیسا یقین ہے ناظرین ایک بڑی داخل فکر ہے اور کوشش کیجئے گا اس پر عمل کیجئے گا اور جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ بجائے کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے کے اگر اس کا عمل خود اعتصابی سے شروع کیا جائے خود کو درست کیا جائے کہ مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا تو انشاءاللہ ہر آدمی اس طرح سوچنے شروع کرے گا تو بہتری انشاءاللہ نظر آئے گی تو پڑھتے ہیں دوسری حدیثیں بارکہ کی طرف دوسری حدیثیں بارکہ نبی علیہ السلام نے فرمائے دو آدمی کو کھانا تین آدمی کو کھانا تو میرا یہ زندگی کا تجربہ کئی دفعہ ایسے ہوئے کہ ایک آدمی کا اگر کھانا ہوئے نہ سامنے ہم نے تین نبی مل کر کھایا پیٹ ہسان کا شاہ صاحب انسان کا بھر جاتا ہے اگر نہیں بھرتی تو انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی اگر کھانا جو آئے یہ حقیقہ تھا میری یہ تجربہ شدہ بات ہے اگر ایک انسان کا دو آدمی کا کھانا مل ہے تین یا چار نے مل کر وہ کھا لیا ہے تو وہ پورا ہوا ہے یعنی انسان کا بیٹ جا ہے وہ جو حضرت انسان کی صحت کے لئے ضروری ہے وقت بزارنے کے لئے ضروری ہے اس کے لئے وہ کافی ہے ذہنی اتمنان انسان کے حاصل ہو جاتا ہے اور پھر میرا حیان ہے کہ دو بندی کھانا مل کر بیٹھ کر کھانا شروع کرے اور تیسرا ہمیں شامل ہو جائے تو ایک اور طرح سے بھی انسان کو ایک اتمنان کا احساس ہوتا ہے کہ تیسرا بندہ ہمانے ساتھ شامل ہو گیا اس نے بھی کھا لیا تو ایک مطلب کیفیت اس طرح کی بن جاتی ہے ذہن کی انسان سمجھتا ہے میں نے ایک نیکی کر لیا اور یہ نیک عمل سرسط ہو گیا تو شاید یہ بھی اس میں اور نا ہے میزر صاحب یہ بھی غور کرے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے ڈائریکشنز دیوئی ہیں کہ دو لوگوں کا کھانا ہے تو وہ تین لوگوں کے لیے کافی ہے یعنی کیسے جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں ان کو بہتر اور آسن انداز میں کرنے کے لیے کتنی جی جی یعنی نبی علیہ السلام نے دیکھیں جتنی بھی ہم نے عادیث پر یہ اکثر کے اندر عصار ہے قربان نہیں ہے اور پھر لوگوں کو اپس میں ملانے کی طرف اشار ہے یعنی اگر ایک انسان گھر سے بل فردے کھرام مصدور اچھو گیا گھر سے صبح کھانا لے کر چلتے ہیں اگر ایک آدمی کھانا لے کر جاتا ہے اگر دوسرا بھائی نہیں لے کر آیا تو وہ اس کو دعوت دے آج ہو ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کا کھانا تین کو کافی ہے ایک کا کھانا دو کو کافی ہے اللہ مجید کی رواہ ہے ہمارے کا ہے اگر اللہ اللہ خلو کی ناؤوی بلکل کہ آپ سب سے اخلاق ہیں وہ سب سے عظیم اخلاق ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتکے جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم سنتے ہیں لیکن ان کے مفاہیم ہمارے سامنے کھل کر نہیں آتے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے یا کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ بات جسے ہم رواہیتی طور پر سن رہے ہوتے ہیں اس کے مفاہیم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنی عادی سے مبارکہ ہے جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں ہمیں ہدایت دے رہے ہیں تو دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس سے ہمارے سامنے ایک ایک پرت ایک ایک کھل کے سامنے آ رہا ہے اور وہ آیت ہمارے سامنے کھل رہی ہے ہمیں پتہ چاہ رہا ہے کہ اخلاق دراصل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کس طرح ہے اور اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آگئے ہیں تین لوگ آگئے ہیں اور کھانا دو کا ہے تو اعتماد رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یقیناً یہ دو لوگوں کا کھانا بھی تین لوگوں کو کافی ہوگا تو آپ یقین کے ساتھ ہو اپنے مہمانوں کو پیش کریں انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی ناظرین تیسری حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں جی علام صاحب جی انتالیس میں جی انتالیس میں سیکنڈ آس حدیث مبارکہ ہے ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا دوستہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوستہ نہیں یہاں پر دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہاں نے فرمایا تججہ اللہ کا دوستہ لیکن یہاں پر یہ فرمایا القاسر حبیب اللہ عاد سے مزدوری کرنے والا یعنی محنت کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے اچھا اللہ صاحب ظاہر ہے جملہ تو سادہ ہے لیکن کوئی ایک question میرے mind میں آ رہا ہے ولی کا معنی بھی دوست ہے نا جیسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں تو ہمارے ہاں جب ہم ولی اللہ کا تصور لاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا جو اس کی صورت ہمارے دماغ میں بن جاتی ہے کہ بہت بڑی شخصیت اور رستی ہے اسی طرح ایک مزدور ہے اس کے لئے بھی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے گا یہ حبیب اللہ ہے تو ہمارے ہاں کتنی اس چیز کی کمی ہے کہ ہم مزدور کو اس محنت کرنے والے کو اس نظر سے نہیں رہتے ہیں صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ولی ہونا ہے یہ بہت اللہ ترجم اللہ تعالیٰ کو وہ کی دوست دکتا ہے لیکن ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عیاش کی زندگی ہو جارے یا یعنی ولی کی کوئی خاص ظاہری نشانیاں نہیں ہیں قرآن باق کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے مزدیک وہ انسان معزز ہے جو تقویٰ بارا ہے یعنی پریزگار ہونا جس کے حلال کھانا احکاماتِ الٰئی کو بجا لانا یہ ولایت کی نشانی ہیں ولایت کی نشانی یہ نہیں ہے یا کہ جب دی پوشتی انسان میں چلا ہے تو یہ بہت اچھا ایک اور محکمی اللہ تعالیٰ میں آ رہی ہے ترہیت اس حدیث سے ملتی جو تھی حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے حبیب اللہ اور حبیب اللہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی محسوس ہے جو دوسرے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا کچھ صحابہ اکرام بیٹھے تھے اللہ حبیب اللہ اللہ وآلہ حبیب اللہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ روح اللہ ہیں وہ خلیب اللہ ہیں زبیب اللہ ہیں گلیب اللہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے آپ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور جہاں محنتی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ حبیب اللہ جو محنتی ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے جی منت انسان پر وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے کیوں کہ اس کے اندر رزق حلال ہے جس کے اندر رزق حلال ہوتا ہے تو وہ انسان پھر بہت اللہ درے کا ہوتا ہے یہ جوولایت ہے ولیت اس کے اندر بھی سب سے پہلے جو منصر ہے وہ بھی رزق حلال ہے جس جسم کے اندر رزق حلال نہیں جاتا وہ انسان ولی نہیں بار سکتا ولیت کے لیے رزق حلال کہنا سب سے پہلے سٹیپ ہے مقی جتنے بھی بادات ہیں اخوامات ہیں وہ بات میں سٹیپس ہیں تو جیسے یعنی مزدور کو میند کرنے والے کو بتائے گا کہ اللہ کا حبیب ہے یہ ہمارے ہم جب رکرنسی نوٹس ہمارے ہوتے ہیں ان پر بھی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے وہ حدیث مبارک ہے رزق حلال کمانت ہے تو کیا یہ حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ میرے تو نالج میں نہیں ہے مرکہ حدیث پاپل لیکن مفہوم یہ حدیث کا بنتا ہے تو مطلب بڑا درجہ ہے تو ناظرین اس میں بہت بڑا ان لوگوں کے لئے میسیج ہے جو میند کرتے ہیں کہ اس حوالے سے دل چھوٹا نہ کیا کریں بہت بڑا درجہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اور ابھی جیسے مرزا صاحب فرما رہے تھے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں تو اگر آپ کو بھی وہی نسبت مل رہی ہے صرف اس حوالے سے کہ آپ رزق حلال کمار ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں تو بہت بڑی سعادت آپ کو مل رہی ہے اچھے ایک اور وہ چیز بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب پوچھا جاتا ہے عموماً ریٹھے ہوئے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور خاص کر ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جنہیں نیچہ دکھایا جانا مقصود ہوتا ہے ان سے یہ بات خصوصاً پوچھے جاتا ہے اور اگر کوئی بندہ محنت مزدوری کرنے والا ہو تو پھر ایک لمحے میں اس کے لئے کفتگو کا انداز بدل جاتا ہے اس کی طرف لوگوں کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے تو اس بات پہ بھی غاب کرنے کی ضرورت ہے اچھا مرحل صاحب آپ بات کر رہے تھے تو کوسشن میرے مائن میں آگئے کیا یہ صرف مزدوروں کے لئے یعنی اس طبقے کے لئے بات ہے یا جو کوئی جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ اس کی محنت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یہ جو کوئی بھی حدت کرتے ہیں اصل میں اس میں رزق حلال کمانا ہے یعنی ایک مثال کے ساتھ تھا کہ لوگوں کو مجھے بھی اچھے سے سمجھ آ جائے مثلا میں ایک استاد کی حیثے سے کام کرتا ہوں تو میں اگر اپنا جو یہ فرض ہے اس کو اچھے سے محنت کے ساتھ کر رہا ہوں تو میں بھی اس نسبت کو حاصل کر سکتا ہوں یعنی یہ کوئی صرف مزدور طبقے کے لئے بات نہیں کی جاری ہر محنت کشتے ہیں اصل میں رزق حلال ہے اس کے اندر کہ رزق حلال کمانا مقصود ہے جو بھی رزق حلال کمائے گا اس کے اندر اچھے یہ بھی چونکہ رزق حلال ظاہر ہے طب ہی یہ ہوگا جب آپ محنت کر رہے ہیں یعنی اپنے فرض کو مکمل طور پر نبھا رہے ہیں جب آپ کوئی بات کر رہے تھے شاید میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں میرے خیال میں صرف محنت مقصود ہے اور محنت کی بات ہے رزق حلال تو اس پر شامل ہے لیکن اصل جو بات ہے وہ محنت ہے وہ کسی بھی شعبے پر ہو کوئی بھی بندہ جو اس کے فرائض ہیں انہیں جب کما حق کو بھو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے القاسق میں وہ شامل ہو جاتا ہے اور ہماری سب کی ڈیوٹی بھی ہے کہ ہمیں جو ایسا بندہ نظر آئے اس کی حزت و تقریم کریں کہ حزت کے حلال کماتا ہے کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اگر کوئی اپنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کو ضرور شرانا چاہئے اگلی حدیث مبارکہ اور آخری حدیث مبارکہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین علامہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کی آخری حدیث مبارکہ آج کی مریعہ حدیث اور حدیث ممبر چاریس جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما تحادو تحابو تحادو تحابو تحادو تحابو یعنی تم توفے دیا کرو اور محفت بڑھایا گا سبحانہ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توفے دینے سے یہ آفس میں محفت بڑھتی ہے اچھا اس کا جو مفہوم لفظی مفہوم ہے بیان کیجئے توفے دیا کرو یہ اس کا لفظ کی معنی ہے تحادو توفے دیا کرو یعنی تحادو تحادو محفت بڑھاؤ توفے دو اور محفت بڑھاؤ ذرا مفہوم اس طرح آسان کیا ہے توفے دو اور محفت بڑھاؤ وہ بڑی خوبصورت حکمت بڑی بات ہے جب توفے دیں گے یقین ان محفت پڑے گی جی لاما صاحب اس کو نظیب کوئی مفت بڑھاؤ فرمائے گا اللہ وقت دیکھیں یہ تب ہی طور پر انسان کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ جب بھی انسان کسی انسان کو خطوفہ دیتا ہے تو وہ خود با خود اس کے دنی کا محلان جو بڑھ جاتا ہے انسان کے تو یہ توفہ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے اور پھر یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے توفہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے اگر کوئی محبت سے بھی بھولوس سے پیاس سے اگر کوئی چھوٹی سا چھوٹا بھی توفہ دے اس کو نہ خوشی سے قبول کرنا جنگی ہے بلکہ نبیل صاحب اسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اگر مجھے کوئی بکری کی دستی بھی حدیہ دے گا تو میں اس کو قبول کرنا یعنی چھوٹے سے چھوٹے حدیعے کی طرف بلکل صحبی ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی حدیعہ ہو چھوٹے حدیعہ ہونا ہے حدیعہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جاؤ گاڑی دے تو پھر ہی قبول کرنا اچھا نبیل صاحب توفہ قبول کرنا اس پہ بھی باسفہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو توفہ دیتا ہے وہ اس کے انکار پہ بھی ہے مسئلہ کہ قبول کرنا ہی جائیے ہر مقامات پہ قبول بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہر مقامات پہ دینا بھی نہیں چاہیے اب دیکھیں آپ ایک وقت ہے بالفرض ایک آدمی ہے زیاد ہے میرا اس کے ساتھ کو تعلق نہیں ہے میں نے نہ اور آئی تک اس کے ساتھ میں تعلق بنانا اس کو میں توفہ دیا اب وہ ایک وقت ہے اب اٹھا جلا گیا اب میں اس کے پاس توفہ لے کر چلا گیا اب توفہ دینا اور لینا یہ دونوں کیوں اب اگر وہ توفہ لے گا تو پھر اس کے اندر اس کے فیصلوں کے اندر شبہ پیدا ہو سکتا ہے یعنی فیصلے میں وہ ہو سکتا ہے اب اس کے لئے توفہ لینا جائز نہیں ہے عام نارمل روٹین کے مطابق توفہ لینا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انکار نہیں کرنا چاہیے کسی کچھے چھوٹا ہوئے اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ماشاءاللہ اندر مبارک آ رہی ہے تو اکثر ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اگر کچھ چیز پکی ہے تو اس نے اپنے مسائیوں کی طرف بیجا اپنے رشتہ داروں کی طرف بیجتے ہیں وہ پھر وہ گھر والے دوسرے گھر والے جہاں اس کے گھر میں بیجتے ہیں یہ بھی ایک توفہ یہ بھی ایک محبت کا تقاضی ہے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو منتخب آخری حدیث ہے یہ بڑے پیغام کے طور پر ہم اپنے ناظرین کو دیں کہ پچھلی جتنی بھی عیدیں آپ کی گزری ہیں جیسی بھی گزری ہیں اس دفعہ ایک انقلابی سوچ لے کے دکھ لیں اور کوشش کریں کہ آپ نے اپنے ہر تعلق والے کو کوئی نہ کوئی توفہ ضرور دینا ہے سرکار علیہ السلام کا فرمان اپنے سینے میں رکھ کے اس کو دماغ میں رکھ کے یاد کر کے کہ تہادو تہابو کہ میں نے توفہ دینا ہے میں نے محبت پڑھانی ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں عید کی خوشیاں بھی دوبالہ ہوں گی اور اس کا عجر بھی ہمیں ملے گا جی مرزا صاحب میں اس پر اور بات کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ تو ہو جائے گا آپ مجھے توفہ دے گے میں آپ کو دوں گا مرزا صاحب مجھے دے گے میں ان کو دوں گا آپ دونوں آپ سے توفہ دے لیں گے لیکن ہم نے کبھی عید پر یہ بھی سوچا کہ ہم نے ان کو بھی توفہ دینا اب ان کے لئے بھی ہمیں توفہ جو تیار کرنا چاہیے یہ ناظرین کے لئے بھی ہے کہ وہ بھی جو ان کے بھائی ایمان کے عارت میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے توفہ تیار کرے اور ان کو دیں وہ کیا توفہ ہے اس کے لئے ابن نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا حدیعت الاحیاء الالعنبات الاستغفار اللہ ان کو فرمایا کہ ان کو توفہ دو اب دیکھیں وہاں پر بھی انہا حدیعت حدیعت دو یہی الفاظ ہے معافہ بھی انہا حدیعت الاحیاء الالعنبات الاستغفار اللہ کہ تم ان کو بھی توفہ دو ان کا توفہ کیا ہے کہ ان کے لئے بخشش کی دعا کیا کر صحیح جہاں پر عید آرے دیں ویسے تو رزانہ کرنے چاہیے یعنی جہاں پر ہم دنیا کے اندر کسی بھی وقت میں کسی بھی پروگرام میں کسی بھی فنکچن میں ہمیں ایک دوسرے کو توفہ دیتے ہیں محبت پڑھاتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے ان کے لئے کچھ پڑھ کر ان کو بخشنا چاہیے تاکہ زندگیوں میں تو توفہ دیتے رہتے ہیں اور کم از کم جو چلے گئے ہیں ان کو بھی تعلق کی یعنی مضبوطی کا اندازہ تب ہی ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو آپ نے اس کو یاد رکھا ہے بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے ناظرین یوں ہماری چالیس احادیث مبارکہ مکمل ہوئیں اس پورے سیشن کے دوران اگر کہیں ہم سے کوئی بھول چوک ایسی کوئی ہو گئی ہو تو یقیناً انسان غلطی کا پتلہ ہے ہم اللہ کے ہاں بھی اس کی معافی کے لئے جو ہے نا وہ درخواست گزار ہیں ہم پہلی حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھا جائے ہماری ایک اچھی نیت کے ساتھ اور ہم نے سیکھا الحمدللہ یہ چالیس حدیث مبارکہ ہم زبانی سنا سکتے ہیں ان کے مفاہیم پہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق بات کر سکتے ہیں یقیناً اور ہمیں جو کمیٹس کے اندر بھی اور لوگوں نے پرسنلی بھی میسیج مرزا صاحب کیے کہ لوگوں نے یاد کرنا شروع کی چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو یاد کیا تو یقیناً انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا اور ناظرین آج چونکہ آخری پروگرام ہے لوگ ہم سے رابطہ کر بھی رہے ہیں لیکن ابھی ٹائم ہے کل تک کے لیے انشاءاللہ جو جو لوگ احادیث مبارکہ یاد کر لیں گے چالیس نہ بھی ہوں تیس پینتیس تک بھی جو لوگ کر چکے ہوں وہ ہم سے رابطہ کریں ہم ان میں سے پھر علامہ صاحب کو ان کی احادیث مبارکہ یاد کی ہوئی سنوائیں گے اور جو بچہ یا جو کوئی بھی ان احادیث کو یعنی بہتر انداز میں سنانے میں کامیاب ہوگا وہ بنے گا ہمارا اس ماہ رمضان المبارکہ سلطان رمضان تو یہ خوبصورت ٹائٹل بھی اسے جائے گا اور جو اور مزید تحائف بھی اسے ملیں گے تو مرزا صاحب اس کے ساتھ میرا خیال ہے اب ہمیں جبل کو لیسے اجازت کی طرف بڑھنا چاہیے ناظرین اجازت دیجئے گا انشاءاللہ کل سلطان رمضان کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے مرزا حسن بلال صاحب کو اور ہمارے معزز مہمان جنہوں نے پورا یہ سیشن اربعین کا ہمارے ساتھ ہمارے رہنمائی کی علامہ عطیق رحمان صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ